سارس سے دوستی کو لے کر چرچہ میں آئے محمد عارف پر بن بیبھاگ نے مقدمہ درج کر لیا ہے اس مقدمے میں محمد عارف کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں محمد عارف کا دوست ثابت ہونے پر انہیں جرمانے سے دنڈیت بھی کیا جا سکتا ہے ماملے میں ایش ڈیو جانچ کے بعد اپنی ریپورٹ ڈیفو کو سانپیں گے ڈیفو دوارہ ہی نرنے کیا جائے گا جامو بکاس چھیتر کے جو دھنپور منڈکہ نیوازی محمد عارف سارس پکچی سے دوستی کو لے کر چرچہ میں آئے تھے محمد عارف کا ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پانچ مارچ کو جلے کے دورے پر آئے پورو سیم اکلیس یادو عارف سے ملنے پہنچ گئے اکلیس نے محمد عارف اور سارس کے ساتھ سوسل میڈیا پر پھوٹو ٹویٹ کرتے ہوئے سرکار پر تنج کسا اس کے بعد سارس اور عارف کی دوستی میں نیا ٹویسٹ آ گیا ماملے میں گوری گنج پربھاگ کے پربھاگی ون ادھکیاری رنویر مصر نے نو مارچ کو محمد عارف کے بیرودھ ون سنگرکچن ادنیم کی بیبن دھاراؤں میں ابھیوک پنجی کرت کر لیا اسی بیج سارس کو عارف کے پاس سلے جا کر پہلے سمسپور پکچی بیہار رائیبریلی اور پھر کانپور چڑیا گھر پہنچا دیا گیا چوبیس مارچ کو پربھاگی ون ادھکیاری دوارہ محمد عارف کو پونستانچ کے لیے بلائے جانے کا نوٹس سوسل میڈیا پر خوب وارل ہو رہا ہے جاری کیے گئے نوٹس میں عارف پر درج کیے گئے مقدمے کی دھاراؤں کے سمبند میں ایک نیو جیجنسی نے جب پرتال کی تو جلے کے ڈی اپوڈ ڈی این سنگ نے بتایا کہ ون سنگرکچن ادنیم میں جیو جنتوں کو چھا سوچی کے انترگت رکھا گیا ہے سارس پکچی انسوچی چار کے انترگت آتا ہے یا ایک سنگرکچت پکچی ہے ایسے میں اسے پالنا اور کسی پرکار کی چھتی پہنچانا اپراد کی سرینڈی میں آتا ہے انہوں نے بتایا کہ پربھاگی ون ادھکیاری دوارہ بندووں کی جانچ کی جا رہی ہے ون سنگرکچن ادنیم کی انسوچی تین و چار کے انترگت ون جیو سے جڑے کسی بھی مقدمے میں پربھاگی ون ادھکیاری استر سے ہی سنوائی کا پراؤدھان ہے حالکہ یادی بن بیبھاگ چاہے تو جانچ کے بعد ماملہ کورٹ کو ٹرانسفر کر سکتا ہے جبکہ انسوچی ایک وانسوچی دو کے بھاگ دو میں ونڈی جیو کو لے کر صرف نیائیالے استر پر ہی نیرنے ہوتا ہے بن بیبھاگ اس بات کی جانچ میں لگا ہے کہ عارف دورہ سارس ملنے کے بعد اس کی سوچنا بن بیبھاگ کو کیوں نہیں دی گئی اس کے ساتھ اس سارس کی پرکرت پریورتن کے لیے کوئی پریاس کیے گئے اتوائے اس سے کوئی انچیت لا بھرجت کیا گیا اس کی بھی جانچ کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ماملے میں اپراد ہوا پریستیتی کے مطابق جرمانہ لگایا جا سکتا ہے عارف اور سارس کے پرکرن میں پورب مکھ منتری اکھلیس یادو جہاں لگتار پردیس سرکار کو نشانے پر لے رہے ہیں وہیں کانگریز کی راشتری مہسچو پریانکا گادی نے سوموار کو دوبارہ فیس بک پوسٹ لکھ کر سرکار پر نشانہ سادھا ہے پریانکا نے عارف اور سارس کی تصبیر لگاتے ہوئے لکھایا کہ رکھچکوں کا سمبان کرنا ہمارے دیس کی پرمپرا ہے پریم کی مثال قائم کرنے والوں کو اس دیس میں سراہ جاتا ہے لیکن یوپی سرکار کو کیا سوجھا جو سارس کی جان بچانے والے اس کو دوست کی طرح رکھنے والے رکھچک کو نوٹس بھیجا جا رہا ہے پریم سمویدنا کے پرتیے انیائے کتائی صحیح نہیں ہے دوستو اس طرح کی تمام جانکاری کے لیے آپ دیکھتے رہیں نیوچ پی بی ایچ نمسکار